دنیا بھر میں آج جمہوریت کا دن بنایا جا رہا ہے دن بنانے کا مقصد دنیا میں جمہوری اقدار کو فروغ دینا اور جمہوری روایات کو مستحکم کرنا ہے یوم جمہوریت پر پیغام میں انسان حقوق کی وفاقی وزیر شیری مزاری نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مسلسل مضبوط ہو رہی ہے اور انسان حقوق کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پوری دنیا میں ایک جمہوریت کا دن منایا جاتا ہے ڈے آف ڈیموکرسی اور پاکستان میں جمہوریت بڑی جد و جہد کے بعد آئی ہے پاکستان کی تاریخ اگر دیکھیں تو جمہوریت کے لیے جنریشن آفٹر جنریشن نے جد و جہد کی ہے ملٹری رول بہت عرصے رہا ہے ہمارے ملک میں تو پاکستان کی جو جمہوریت ہے یہ ایک بہت پریشس ہے ہمارے لیے کیونکہ ہماری قوم نے اس کے لیے سیکرفائسز دی ہیں لوگوں نے اپنی جانے دی ہیں جمہوریت کے لیے اور امریت کے خلاف اور ہمارا ہمارا جو جمہوری نظام ہے وہ یہ میں نہیں کہوں گی کہ بہت پرفیکٹ ہے لیکن مضبوط ہوتا جا رہا ہے یہ تیسری سیویلین الیکٹڈ حکومت ہے اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاور ٹرانسفر ہوا ہے جمہوری طریقے سے اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک پاکستانی جمہوریت کی مضبوطی کا سائن ہے سیمبل ہے کہ اب انٹرونشنز بیچ میں نہیں ہوتی ہے حکومت اپنا ٹرم پورا کرتی ہے الیکشن ہوتے ہیں الیکشن پہ سوالات اٹھتے ہوں گے بے شک لیکن ایک سسٹم جمہوریت کا اور الیکشن کا چل پڑا ہے اس ملک میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آئین میں شکے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو بھی ہم پورا کرتے جا رہے ہیں قوانین کے ساتھ وینس پروگرامز کے ساتھ ملک میں بہتری لارہے ہیں اور ایک جو بہت ہماری حکومت کی کمیٹمنٹ تھی کہ ہم ایک ویل فیر سٹیٹ بنائیں گے جہاں ہم غریب انسان کو اٹھائیں گے وہ ہمارا ہماری کمیٹمنٹ ابھی آپریشنلائز ہو چکی ہے کیونکہ احساس پروگرام ہے ہیلتھ کارڈ ہے اب سنگل نیشنل کریکیولم بھی آ گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک امیر طبقہ الہدہ چلے اور غریب طبقہ پستا رہے تو اس واسطے میں سمجھتی ہوں ان ساری چیزوں سے اور جو ہمارے انسانی حقوق کے لیجسلیشن ہم لا رہے ہیں اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم نے اب کی ہے کہ انفوس ڈسپیرنسز کو ہم کرمنلائز کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی اگر وہ زیادتی کریں گے یا تشدد کریں گے عام شہری کے ساتھ یہ بہت بڑا ایک جمہوری قدم ہم نے لیا ہے اور وہ آہ ڈرافٹ بل اب نیشنل اسیمبلی کی سٹیننگ کمیٹی سے بھی پاس ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ تین سال جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں بہت سی چیزیں انسانی حقوق کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہوگی اور اس طریقے سے ہوگی کہ آپ کا پساوہ طبقہ اوپر آئے گا اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی اور اس کو ایک سیفٹی نیٹ ملے گا فائنانشل احساس پروگرام کے تھرو اور اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جمہوریت کے حوالے سے اور ہمارے نیبر ہندوستان میں دیکھ لیں تو الٹ ادھر ہو رہا ہے ادھر مودی حکومت کی ایک فیشزم ہے جو اکیوپائیڈ جمہو ان کشمیر میں ہندوستان کی اکیوپیشن فوسز اور ہندوستان کی حکومت کر رہی ہے جو کہ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں انہوں نے اپنے قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں جب وہ اپنے مسلمان شہریوں کی شہریت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں اس خطے میں جمہوریت کدھر مضبوط ہوتی جاری ہے اور کدھر ختم ہوتی جاری ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان وہ مولک ہے جو اس خطے میں سب سے زیادہ جمہوریت کی طرف بڑھتا جارہا ہے اور جو ارد گرد ممالک ہیں خاص طور پہ ہندوستان وہاں آپ دیکھیں گے کیا جمہوریت تقریباً ختم ہوتی جاری ہے جس طریقے سے ایک فیشسٹ ہندوتوہ حکومت بی جے پی کی آئی وی ہے اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کے حوالے سے بہت کچھ ہم نے کرنا ہے لیکن یہ بھی ہمیں اپنا تسلیم کرنا ہے کہ ہم بہت کچھ کر چکے ہیں اور ہم جمہوریت کی راہ پہ ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ اب کسی کے لیے اتنا آسان ہوگا کہ یہ جو جمہوریت جو ہم نے جد و جہد کر کے اپنائی ہے کہ یہ کوئی اس کو ختم کر سکے گا ناظرین آپ نے ابھی وفاقی وزیر شریح مزاری کا یوم جمہوریت اور پیکام سنا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت مسلسل مضبوط ہو رہی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ تھی پی ٹی وی تازہ تری